موسیقی مسیح یسو کے عظیم بابر کا جلالی نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والا پر خدا ملکی اسلامتی ہو آج کا دن نسل انسانی کے لیے بہت بڑا دن ہے ساری دنیا اس دن کو گوڈ فرائیڈے یا مبارک جمعہ کے طور پر جانتی ہے آج کے دن خدا باپ نے انسانیت کے لیے جو نجات کا الہی منصوبہ تیار کیا تھا اسے پورا کیا اور اپنے پیارے بیٹے ہمارے خدا مجسم سی کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ وہ رشتہ جو باغ ادن میں آدم اور خدا باپ کے درمیان ٹوٹ گیا تھا اسے پھر سے بحال کرے خدا مجسم سی نے آج کے دن کل نسل انسانی کے لیے ان کی ساری مصیبتیں دکھ تکلیف مشکلات آپ کے اوپر لے لی تاکہ ہم ان سے نجات اور چھٹکارہ حاصل کرسکے اور اس تعلق کو اور اس رشتے کو بحال کرسکے جو ہمارا باغ ادن میں خدا باپ سے ٹوٹ چکا تھا آج ہم خدا ان کے خادمین سے خدا مجسم سی کے ان آخری سات کلمات کو جو سلیپ پر انہوں نے ادا کیے ان کی تشریح اور تفصیل کو سنیں گے اور ان کو جانیں گے جو ہمارے لیے بہت ضروری ہیں ہر اماندار کے لیے ان کلمات کی اہمیت جو خدا مجسم سی نے اپنے آسمانی سفر کو اختیار کرنے سے پہلے ہمیں بتائے انہیں سننا انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے اور آج ان سبھی باتوں کو ہم خدا مجسم سی کے خادمین سے سنیں گے اور سمجھیں گے اور ان کو دوسرے لوگوں تک ہم ہمارا فرض ہے کہ ہم انہیں شیئر بھی کریں تاکہ خدا مجسم کی بادشاہی کی وسط کو جلال مل سکے تو ابھی وقت ہے کہ ہم خدا ان کے خادمین سے ان آخری سات کلمات کو جو سلیپ پر خدا مجسم سی نے کہے سنیں مسیح سوکے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام جتنے نیشنل نیوز دیکھنے والے ہیں میں پادری سلاس آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں اور جیسا ہم سب جانتے ہیں کہ ہم اس مقدس ہفتہ میں سے گزر رہے ہیں اور ہم اسٹر کی جانب بھر رہے ہیں لیکن جب ہم ان ایام سے گزرتے ہیں تو ہم مسیح کے ان دکھوں اور اس عذیت پر بھی نظر ڈالتے ہیں کہ مسیح اپنی مسلوبیت کے دوران یا اس سے پہلے کس شدید کرب سے گزرا اور اس کے بعد اسے مسلوب کرنے کے لیے اس پہاڑی پر لے جایا گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے اور ہم سب اس بات سے بھی واقف ہیں کہ یسو نے سلیپ پر سات کلمات ادا کیے جن کا آج ہمارے لیے بلکہ ہر دور میں بڑا ایک اثر ہے اور اس کے بہت وسیع معنی بھی ہیں اور یسو کے آخری کلمات جو ہیں وہ ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے اور جب بھی ہم اسٹر کے آیام سے گزرتے ہیں اور جب ہم گوڈ فرائیڈے خاص طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ضرور ہم ان کلمات کو سنتے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں اور اپنی رہنمائی کے لیے بہت سری باتیں ان سے سیکھتے ہیں آج انہی کلمات میں سے پہلا کلمہ اس پر ہم غور کریں گے یسو مسیح کو جب مسلوب کر دیا گیا سلیپ پر لٹکا دیا گیا تو یسو نے سب سے پہلے جو الفاظ ادا کیے ہم انہیں لوکا کی انجیل اس کا تئیسوں باپ اور اس کی چونتیسویں آیت میں دیکھتے ہیں خدا کا کلام ہم پڑھیں گے خدا کے کلام میں لکھا ہے یسو نے کہا اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں خدا کا کلام پناہ سنا جانا ہم سبوں کے لئے باعث سے برکت ہو اس کلمے کا تعلق معافی کے ساتھ ہے اس میں معافی کا انصر پایا جاتا ہے نظر آتا ہے اور ہم اس پر غور کریں گے اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہم دیکھیں گے کہ اس سے ہم اپنی رہنمائی کس طرح حاصل کر شکتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اس پر غور کریں میں بتا رہا چاہتا ہوں کہ رومی کسی کو کیوں مسلوب کرتے تھے وہ کیوں کسی کو سلیپ پر چڑھا دیتے تھے اس کی چار بنیادی وجوہات تھیں پہلی وجہ کہ وہ چاہتے تھے کہ جو مجرم ہے یا مرنے والا ہے وہ ایک عذیتناک اور کربناک موت مرے یا وہ ایک بڑی عذیت سے گزرے یہ پہلی وجہ تھی کہ وہ کسی کو مسلوب کرتے تھے اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہ سمجھتے تھے کہ یسو نے سب سے بڑا جرم کیا ہے سیاسی جو لوگ تھے ان کے نزدیک اس کا جرم مختلف نویت کا تھا اور جو مذہبی رہنماء تھے ان کے نزدیک اس کا گناہ یا اس کا جرم مختلف نویت کا تھا تو دو خاص گروہ تھے جو چاہتے تھے کہ وہ مسلوب ہو کیونکہ سیاسی قیادت بھی ڈری ہوئی تھی سہمی ہوئی تھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ بادشاہ ہے یا یہ خود کو بادشاہ کہتا ہے یا لوگ اسے بادشاہ مانتے ہیں اور مذہبی لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی دکانداری جو ہے وہ خطرے میں ہے اور یسو جو ہے وہ توہین کر رہا ہے مذہب کی توہین کر رہا ہے اور کچھ ایسے بھی مذہبی رہنما تھے جو اس سے پریشان تھے کیونکہ اس کی شہرت بھرتی جا رہی تھی اور وہ لوگوں میں مقبول ہوتا جا رہا تھا تو یہ دو گروہ زیادہ پریشان تھے اس بات سے اور وہ چاہتے تھے کہ اس کو مسلوب کر دیا جائے اس کے جرم کو اتنا بڑا بنا دیا جائے کہ اس سے سلیب تک کھینچا جائے تو رومی اس لیے لوگوں کو سلیب دیتے تھے جو مجرم ہوا کرتے تھے زیادہ سنگین جرم کا جو ارتکاب کرتے تھے ان کو سلیب دینے کی پہلی وجہ یہ ہوا کرتی تھی وہ چاہتے تھے کہ وہ قرب سے گزرے وہ زیادہ تکلیف برداشت کریں اور دوسری بات دوسری وجہ یہ تھی کہ مسلوبیت کا جو پروسس تھا عمل تھا یہ بڑا سلو ہوا کرتا تھا اس میں کسی مجرم کی ایک دم سے ہی جان نہیں نکل جائے کرتی تھی یہ سلو پروسس تھا اور وہ چاہتے تھے کہ مجرم جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تکلیف برداشت کریں اور زیادہ دیر وہ سلیب پر رہیں اور انہیں تکلیف کا زیادہ احساس ہو اور آہستہ آہستہ ان کا دم نکل جائے اور یسو کے جرم کو سنگین تر سمجھتے تھے اس لیے وہ اسے مسلوب کرنا چاہتے تھے اور تیسری بات کہ پبلکلی لوگوں کے سامنے اسے مسلوب کر دیا جائے اور وہ لوگوں کے سامنے ہی دم توڑ دے یہ تیسری وجہ تھی اور چوتھی یہ بہت زیادہ تزلیل والی بات تھی اگر کسی کو سلیب پر چڑھایا جاتا تو یہ بڑی تزلیل والی بات ان کے نزدیک سمجھی جاتی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ایک مجرم کی تزلیل ہو اسے پبلکلی بیزت کیا جائے یہ چار وجہات ہی جن کی بنا پر وہ لوگوں کو سلیب دیا کرتے تھے اور یسو مسیح کو بھی اسی لیے سلیب پر چڑھایا گیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اس وقت کا سب سے بڑا مجرم ہے یا انتشار پھلانے والا ہے لیکن اس سے پہلے یسو کو سلیب پر چڑھایا جاتا یسو تاریخ کے بہترین تشدد سے بھی گزرا ہم جانتے ہیں یسو کو کوڑے لگے اور اس کو مارا گیا اس پر تھوکا گیا نہ صرف اسے جسمانی طور پر بلکہ منٹلی بھی ٹورچر کیا گیا اس سارے باتوں کو اگر ہم اس سارے پسے منظر کو اگر ہم ملہوزے خاتے رکھیں اگر ہم اس پر غور کریں تو یسو کے یہ الفاظ ہمیں بڑے متضاد نظر آتے ہیں یہ بڑے مختلف اور منفرد نظر آتے ہیں کہ ایک شخص کو برے طریقے سے اس کی تظلیل کی گئی ہے اس پر اس کو زدہ کوپ کیا گیا ہے اس پر کوڑے برسائے گئے ہیں اور پھر اسے بڑی بیجتی والے انداز میں سلیب پر چڑھا دیا گیا ہے اور ان سارے حالات سے گزرنے کے باوجود یسو مسیح جو پہلے الفاظ ادا کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اے باپ انہیں معافکار کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں اس سے عظیم یا اس سے زیادہ کنسرن ہمیں کسی انسان میں نظر نہیں آسکتا اصل میں یہاں پر یسو کا یہ ایک انداز ہے خدا کے ایکٹریبیوٹ کو ظاہر کرنے کا خدا کی صفت کو ظاہر کرنے کا کہ خدا انسانوں کے بارے میں کیا سوچتا ہے کسی نے کسی خادم سے کہا کہ آج خدا کیوں زمین پر نہیں اتر آتا تو اس خادم نے جواب دیا کہ وہ زمین پر آیا تھا لیکن آپ لوگوں نے کیا کیا آپ لوگوں نے اسے کیلوں کے ساتھ جڑ کر سلیپ پر چڑھا دیا لیکن اس کے باوجود بھی خدا کی بڑی صفت نظر آتی ہے کہ وہ معاف کرنے کا پہلو اپنے اندر رکھتا ہے اور یہاں پر ایک خاص بات جو آج میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اس بات کو سیکھیں اور اس کو بحیثیت ایماندار یا مسیحی ہوتے ہوئے ہم اس پہلو کو یا انسر کو اپنے اندر دولپ کرنے کی کوشش کریں ہاں یہ کلمہ معافی کے بارے میں بیان کرتا ہے کہ یسو چاہتا ہے کہ جتنے لوگ اس جگہ پر موجود ہیں جنہوں نے اس سے زیادتی کی ہے یسو چاہتا ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں وہ یسو کو پہچان نہیں پا رہے اس لیے وہ چاہتا ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے لیکن اس کے ساتھ یہ ایک دعا بھی ہے اور یہ دعا کا ایک پہلو ہے یا دعا کی ایک قسم بھی ہے جسے ہم شفائیتی دعا کہتے ہیں جسے ہم انٹر سیشن کہتے ہیں یسو اصل میں یہاں پر شفائیتی دعا کرتا نظر آتا ہے اور دعا کا یہ پہلو جو ہے دعا کی یہ جو قسم ہے یہ بڑی خاص ہے اور اس میں بڑی قوت پائی جاتی ہے ہم پرانے اہدناوہ میں بھی اس کی بہت ساری مثالیں دیکھتے ہیں کہ کیسے جب لوگوں نے شفائیت کی تو اس کے کیا ریزلٹس نکلے اور ہم شروع کرتے ہیں ابراہام سے اور جب خدا نے یہ ارادہ کیا کہ وہ صدوم اور امورہ کو برباد کر دے گا وہاں پر آگ اور گندک برشائے گا تو ابراہام درمیان میں کھڑا ہو گیا وہ اس رخنا میں کھڑا ہوا اور اس نے خدا سے کہا کہ اگر وہاں پر اتنے راستواز ہوئے کیا تو انہیں بخش دے گا اور آہستہ آہستہ وہ نمبر جو تھے وہ کم ہوتے گئے لیکن افسوس کہ وہاں پر اتنے بھی راستواز موجود نہیں تھے لیکن پھر بھی وہاں پر لوت اور اس کا خاندان موجود تھا اور ابراہام نے ان کے لئے شفائت کر رکھی تھی اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ اس شفائتی دعا کا کتنا بڑا اشر ہے کیونکہ جب وہاں پر فرشتے آئے انہوں نے لوت اور اس کے خاندان کو وہاں سے باہر نکالا تو لکھا ہے کہ وہ دیر لگا رہے تھے تو فرشتہ نے اس سے کہا کہ جلدی کرو کیونکہ جب تک تم اس محفوظ مقام پر نہیں پہنچ جاتے میں کچھ نہیں کر سکتا شفائت کی قوت دیکھئے ایک فرشتہ مجبور ہے اس کے ہاتھ بندے ہیں جب تک وہ لوت اور اس کے خاندان کو سیفلی وہاں سے نکال نہیں لیتا وہ کچھ نہیں کر سکتا اور اس کی خاص اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ایک شخص نے ایک راستباد شخص نے خدا کے حضور شفائت کر رکھی ہے کہ لوت کا خاندان محفوظ رہے لوت جو ہے وہ محفوظ رہے اور اس کی شفائت کے نتیجہ میں فرشتہ جو ہے وہ مجبور ہے اس سے پہلے کہ وہ لوت کو نکال لے وہ کہتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا میں اس شہر کو برباد نہیں کر سکتا یہاں پر شفائت کی ہمیں قوت اور اہمیت نظر آتی ہے اور ہم موسیٰ کی مثال بھی دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے بچھرا بنایا اس کی پوجہ شروع کی اس کی پرستش کرنا شروع کی تو وہاں پر عظیم رہنوہ موسیٰ نے بھی ایک عظیم شفائت کی اور اس نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ انہیں ہلاک کیا جائے اور خدا نے یہاں تک موسیٰ سے کہا کہ میں ان سب کو ہلاک کر دوں گا اور اس نے موسیٰ کو ایک یہ بھی آفر دی کہ تیرے سلب سے یا تیری نسل سے میں ایک اچھی قوم پیدا کروں گا اور تیرے ہی نسل سے اور تیرے ہی خاندان سے آگے اسرائیل کی نسل چلے گی اور ان میں سے ہی بادشاہ پیدا ہوں گے ان میں سے ہی برکت جو ہے وہ ٹرانسفر ہوگی لیکن موسیٰ ان ساری آفر کے باوجود رک جاتا ہے اور وہ وہ اپنی شفایت پر قائم رہتا ہے اور آخر کار خدا کو اس کی بات ماننا ہی پڑتی ہے کیونکہ وہ شفایت کرتا ہے وہ شفایتی ہے اور آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسیٰ ہاتھ اٹھا کر شفایت کرتا ہے اور جب تک وہ شفایت کرتا ہے اس کے لوگ جنگ میں زور آور رہتے ہیں وہ جیتتے رہتے ہیں یہ شفایت کی قوت ہے اور یہاں پر یسو مسیح بھی لکھا گیا ہے ہمارے پاس یہ آیت موجود ہے کہ میرے لوگ عدمِ معرفت سے ہلاک ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی عدمِ معرفت کا ہی شکار ہیں اور ہلاکت ان کا مقدر ہے اور کلام کے مطابق ان کا ہلاک ہونا واجب ہے کیونکہ وہ عدمِ معرفت معرفت کا شکار ہیں وہ نہیں جانتے کہ یسو اصل میں کون ہے در حقیقت وہ کیا درجہ رکھتا ہے اس کا سٹیٹس کیا ہے لیکن وہ اپنی کم علمی میں اسے ہلاک کر رہے ہیں اور یہاں پر یسو درمیان میں آ کھڑا ہوا ہے یہاں پر اس کی شفایت آ کھڑی ہوئی ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے باپ یہ لکھا ہے کہ عدمِ معرفت کی وجہ سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں وہ پیریش ہو جاتے ہیں لیکن میں ان کے لئے شفایت کرتا ہوں میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اور میں ان کے لئے درمیان میں کھڑا ہو گیا ہوں تو ان کو معاف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں یہ عدمِ معرفت کا شکار ہے لیکن میں ان کے لئے شفایت کرتا ہوں یہ شفایت کی قوت ہے یہ اس شفایتی دعا کی قوت ہے جو یسو سلیپ پر کر رہا ہے اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دعا یسو کے لئے آسان نہیں ہے کیونکہ اس سے پہلے اسے بری طرح سے اس پر تشدد کیا گیا ہے وہ منٹلی بھی اس پر ٹورچر کیا گیا اور فیزیکلی بھی لیکن پھر بھی وہ شفایت کرتا ہے آج ہم جتنا ایماندار ہیں مسیحی ہیں ہمیں اس رویہ کو اپنانے کی ضرورت ہے ہمیں اس رویہ میں موف کرنے کی ضرورت ہے کلام میں لکھا ہے یسو نے کہا اپنے پہاڑی واس کے دوران کہ اپنے ستانے والوں کے لئے دعا کرو اور اپنے دشمنوں سے محبت رکھو یعنی جو ہمیں ستاتے ہیں اور جو ہمیں اپنا دشمن سمجھتے ہیں ہمیں ان کے لئے شفایت کرنے کی ضرورت ہے اور یسو چاہتا ہے کہ ہم اپنی شفایت کو یا دعا کو اس درجہ پر لے جائیں جہاں پر ہم ایسا کر سکے جہاں پر ہم ان آیات کو عملاً ان کا اظہار کر سکے ان پورا کر سکے یہ ہمارے لئے بڑی اہمیت رکھتی ہے اور بڑی اہم بات ہے آج اس شلیبی کلمے کے وسیلہ سے ہمیں یہ رویہ اپنانا ہے ہمیں شفایت کرنی ہے ہمیں شفایت والے رویہ میں موف کرنا ہے اس میں اتر جانا ہے تاکہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہم کتنے ہرٹ ہیں ہمیں کتنی تکلیف دی گئی ہے ہمیں یسو کو نمونہ بناتے ہوئے باپ سے کہنا ہے کہ آباب میں ان کے لئے شفایت کرتا ہوں کیونکہ یہ کم علم ہے یہ نہیں جانتے ہی یہ کیا کر رہے ہیں لیکن تُو جانتا ہے اور میں جانتا ہوں کہ تُو معاف کرتا ہے تیرے اندر معافی پائی جاتی ہے آج تُو نے معاف کر اور ہماری شفایت کسی بھی پہلوں میں ہو سکتی ہے ضرور نہیں کہ صرف معافی کے پہلوں میں ہو کسی بھی پہلوں میں ہو سکتی ہے لیکن ضروری بات یہ ہے کہ ہم شفایت والے رویہ میں موف کریں ساری چیزوں سے بالاتر ہو کر حالات سے بالاتر ہو کر ہمیں شفایت والے رویہ میں موف کرنا ہے تاکہ یسو کا یہ سلیبی کلمہ ہمارے لئے برکت کا باعث ہو اور ہم دوسروں کے لئے اس میں سے برکت کو جاری کر سکیں تو آئیے آج ہم اس سے نصیحت حاصل کریں تربیت حاصل کریں اور ہم یسو کی طرح مشکل حالات میں شفایت کرنا شروع کریں خداوند آپ سب کو برکت دے آئیے ہم سب دعا کریں گے قدوس مہربان زندہ خدا ہم ترہ شکر ادا کرتے ہیں خداوند ترے نام کی تعریف کرتے ہیں تجھے عزت اور تمجید خداوند دیتے ہیں تیری ہی تمجید ہو اور تیری ہی عزت ہو خداوند آج خداوند اس کلمے کے وسیرہ سے خداوند ہم برکت پائیں خداوند سننے والے برکت پائیں اور ہم اس شفایتی رویے میں اترتے چلے جائیں تاکہ خداوند اس لیبی کلمے کی وجہ سے خداوند اے خداوند تبدیل ہوتے چلے جائیں اور ہماری شفایت پر اثر ہوتی چلے جائیں اور خداوند زمین پر یہ تری مرضی ہے کہ تُو لوگوں کو معاف کریں اور اس شفایت کے وسیلہ خداوند معافی آئے اور خداوند تیری خوب بھی تیرے لوگوں پر ظاہر ہو اور خداوند زمین پر اے خداوند خدا گناہ کا اشر کم ہوتا چلا جائے اور تیری معافی آئے اور یسو کے خون کے وسیلہ سے خداوند نجات کا کام اور خداوند خدا ایکنڈم میں خداوند وسط ہوتی چلے جائے خداوند آج ہم اسی رویہ میں موف کریں تاکہ خداوند ہم بہت ہم کے لئے باعش برکت ہوں اور تیری پاک مرضی کا پورا کریں یسو کے نام سے آمین موسیقی